یہ دولہ زہا کی موقع پر تلنگانہ میں تیاریاں زورو پر ہیں تلنگانہ حکومت نے بھی اس تیاریوں پر نگاہ رکھ رکھی ہے تلنگانہ کی سب سے بڑی عیدگاہ میر عالم عیدگاہ کی تیاریاں دیکھنے کے لیے مخامی امیلک کاؤپریٹر پولیس وارٹر ورکر پجلی جی ایس ایس ایم اور تلنگانہ سٹیٹ ورکفورٹ کے چیرمن مسیح اللہ خان بھی پہنچے اس وقت ہم ہیں تلنگانہ کی سب سے بڑی عیدگاہ جو میر عالم عیدگاہ کہا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں یہ جگہ پر کم سے کم چالیس ہزار سے زیادہ لوگ یہاں نماز عطا کرتے ہیں یہ اتنی بڑی عیدگاہ ہے اس کو لے کر آج وف بورٹ چیرمن مسیح اللہ خان مخامی امیلے معظم خان اور دیگر لوگ یہاں پر آئے ہیں وارٹر ورکس ہے لیس ایڈی پارٹمنٹ ہے جی ایجمسی ہے فیس سرویز ہے سبھی لوگ یہاں پر آئے ہیں ابھی اگر آپ دیکھیں میرے کیامرے میں آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے یہاں پر انتظامات چل رہے ہیں سب کچھ ہو چکا ہے لیکن سب سے زیادہ یہاں پر پریشانی یہ ہے کہ یہاں پر اگر پانی پڑتا ہے تو لاسٹ چیز جس طریقے سے لوگوں نے بارش میں نماز عدا کی اس بار بھی احساب ہو سکتا ہے لیکن ابھی تیخون دیئے ہیں اور ہم شیرمن سے بھی بات کریں گے کہ وارٹر پروف کا جو شیڈ ہوتا ہے اس کا کیا انتظامات کیے گئے ہیں پانی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں کیا بچڑ شانچانو ہے تمام چیزیں ہم شیرمن سے پوچھیں گے لیکن ہم آپ پتا دیں کہ یہ اتنا بڑا عیدگاہ جس کے تین سے زیادہ انٹریز ہیں چالی سے پچاس آن لوگ یہاں پر نماز پڑھتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جسے کہا جاتا ہے میرہ علم عیدگاہ جو عید کی نماز عدا کی جاتی ہے انشاءاللہ ان دنوں میں مکمل کر لیا جائے گا برخی برخی آپ رسانی ہیں تمام لوگ وقبوٹ کی طرف سے مراسل جاری ہو گئے کام بھی شروع ہو گیا ہے ہم توقع کرتے ہیں کہ کمپلیٹ ہو جائیں گا کام بجٹ نہیں رہتا صاحبی unlimited رہتا جتنا ہمیشہ مسلحوں کو اچھے سے اچھا کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے اور خاص کر ہمیشہ سے امام کی نمائندگی رہی تھی اچھے سے اچھا کوئی مسلح کو یہاں تکلیف نمائندگی رہی تھی اچھے سے اچھا کوئی مسلح کو یہاں تکلیف نمائندگی رہی تھی ہم یہاں جو جتنے بڑے عیدگاہ ہیں وہ وقبوٹ کی جانب سے رہتے ہیں ان کی ذمہ داری وقبوٹ کی